بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید برطانیہ میں پانچ پاکستانی نشات برطانوی شہریوں کو بچیوں کو ریپ کرنے اور ان پر تشدد کرنے کا قصور وار قرار دیا گیا ہے اس کی تفصیل ذرا دیر بعد پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ایرم کی لانی نائجیریا نے اسلامی شدت پسندوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل مہیا کرنے اور فوج تائینات کرنے کا اعلان کیا ہے ملک کے صدر گوڈلک جونتھن نے آج ان تین شمال مشرقی ریاستوں میں امرجنسی نافذ کی ہے جہاں اسلامی شدت پسند گروپ بوکو حرام کا کنٹرول ہے مزید تفصیل کے ساتھ نسر جہان ملک ہے جہاں اسلامی شدت پسندوں کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے نائجیریا کے صدر گوڈلک جونتھن نے امرجنسی کا اعلان کر کے یہ اعتراف کیا ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں میں اب ان کی حکومت کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں رہا میں ملک کی تین ریاستوں بورنو ایڈماوہ اور یوب میں امرجنسی کا اعلان کرتا ہوں اور ساتھ ہی چیف آف ڈیفنس سٹاف کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد ان ریاستوں میں مزید فوجی دستے بھیجیں یہ فوجی دستے ملک کی ان تین شمال مشرقی ریاستوں میں بھیجے جا رہے ہیں جہاں بوکو حرام کا کنٹرول ہے باغہ قصبے میں ہونے والے اس طرح کے حملوں سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شدت پسندوں نے اب بھاری اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے نائجیریا میں دو ہزار دس سے اب تک تشدد کی واقعات میں تقریباً دو ہزار افراد حلاق ہو چکے ہیں ایسے زیادہ تر واقعات کے لیے بوکو حرام کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے بوکو حرام پر شمال میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں سرکاری امارتوں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی ہے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فوج اب حرکت میں آ چکی ہے ایسا پہلی مرتبہ بھی نہیں جب صدر نے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہو مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر کی اس نئی کوشش سے شدت پسندوں کو کنٹرول کرنے میں کوئی کامیابی ہوگی یا نہیں نصرہ جہاں بی بی سی نیوز اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں باقی دنیا کی اہم خبروں پر محسین نامی توفان کی قوت کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے مگر اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہ توفان بنگلہ دیش اور برما کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا دونوں ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں ساحلی علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے جبکہ برما میں کچھ روہنجیا پناہ گزین مسلمانوں نے ان علاقوں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا ہے یورپ کی دوسری بڑی معیشت فرانس ایک بار پھر معاشی بہران کا شکار ہے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کی حکومت کو کل ایک سال مکمل ہو جائے گا مگر معیشت کو بہتر بنانے کے بعدوں کے باوجود فرانسیسی عوام اب بھی سخت کفایت شعاری پر مجبور ہیں مالے کی امداد کے لیے فرانس اکھٹے کرنے کے لیے سو سے زائد ممالک کے نمائندے آج برسلز میں ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے مالے میں قائم قبوری حکومت دو بلین یوروز کا مطالبہ کر رہی ہے جو ملک میں امدادی کام سے لے کر فوج اور جسٹس سسٹم کی اصلاح کے لیے استعمال کیے جائیں گے بیٹانیا میں پولیس اور سماجی کارکنوں نے اس بات کے لیے معافی مانگی ہے کہ آکسفورد شہر میں ایک گینگ کی ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار بننے والی کم سن بچیوں کو وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے اس معاملے میں سات افراد کو ریپ، ٹرافیکنگ اور جسم فروشی کرانے کا قصور وار پایا گیا ہے اس گینگ کا نشانہ بننے والی کم سن بچیوں کی عمر 11 سے 15 برس کے درمیان تھی تفصیلات کے ساتھ خدیجہ عارف یہ ہیں وہ افراد جوکسفورد شہر میں رہنے والی کم سن بچیوں کو اپنی دوستی کے جال میں پھسا کر پہلے انہیں منشیات کا عادی کرتے پھر ان سے پیسے کیلئے جسم فروشی کراتے متاثرہ لڑکیوں کو تو بہت دن تک اس بات کا احساسی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے دوست برا کر رہے ہیں یہ لڑکی صرف 12 سال کی تھی جب اس گینگ نے ان سے رابطہ کیا میرا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا تھا جب میں گھر واپس آتی تو بے ہٹ ڈرگز لینے کی وجہ سے مجھے ہسپتال داخل کرانا پڑتا جب گھر سے باہر رہتی تھی تو اس دوران میرے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے اس گینگ کا پتہ لگانے میں پولیس اور سماجی کارکنان کو ساتھ برس کا وقت لگا لیکن جب ان افراد کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے الزامات سے سیدھا انکار کیا یا پھر کچھ کہنے سے ہی منع کر دیا اس گینگ میں پانچ پاکستانی نجال بردانوی شہری ہیں جبکہ دو کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے ان کا نشانہ بننے والی لڑکیاں سفید فام ہیں اس معاملے کے بارے میں پولیس کا کہنا تھا جو افراد کسوروہ ٹھہرائے گئے ہیں وہ کمسن بچیوں سے دوستی کرتے تھے انہیں گمراہ کرتے تھے اور ان کا جنسی استحصال کرتے تھے بعض معاملات میں انہوں نے متاثرہ لڑکیوں پر تشدد بھی کیا ہے آکسفورڈ کی سڑکوں پر یہ سب اس وقت شروع ہوا جب یہ لڑکیاں گیارہ سے پندرہ برس کی تھی ان لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے ہوتلوں اور پرائیویٹ فلیٹس میں جنسی زیادتی کی گئی ایک لڑکی کے ساتھ ان جگلوں میں اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی آخر میں ان لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اس گینگ کے لوگ ذہنی طور پر بیمار جنسی درندے لگتے ہیں چونکہ گینگ میں شامل سات میں سے پانچ پاکستانی نجاد بردانوی شہری ہیں اس لئے اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد آکسفورڈ میں رہنے والے مقامی مسلم برادری کے سامنے بھی کئی سوارات کھڑے ہو گئے ہیں آکسفورڈ شہر میں مسلم کمیونٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے سب کو سیکھنا چاہیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم دبا نہیں سکتے اب بس حد ہو گئی ہے یہ مسلم اور غیر مسلم برادری کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماس سے برائیوں کو ختم کریں آکسفورڈ میں رہنے والے سبی مذہب کے رہنماوں نے اس واقعے کی مذہبت کی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچیوں کو اپنا نشانہ بنانے والوں کا تعلق صرف ایک مذہب اور برادری سے نہیں ہے پولیس کو کہنا ہے کہ اس واقعے سے انہوں نے سبق سیکھا ہے اور اب پولیس نے متاثرہ علاقوں میں گشت بڑھا دیا ہے عدلیہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس واقعے کی متاثرہ لڑکوں کی مدد کیسے کی جائے خدیج عارف بی بی سی نیوز آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھے گا پاکستان کے حالے انتخابات میں نوجوانوں کے برتے ہوئے سیاسی شعور نے کیا کردار ادا کیا کیا کمپنیوں کے نئے سے نئے آلات اس حیرت انگیز ٹیک دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں یا پھر یہ کمپنیوں کے درمیان پیسوں کی دور ہے موسیقی